ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خنجور ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں اس پر جب بھی پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر میرے بچوں کے موں سے خنجور کو نکال لیتا ہے یا رسول اللہ آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے آپ نے اسے بلایا وہ منافق تھا آپ نے فرمایا ایک سعودہ کرتے ہیں اس نے پوچھا کونسا سعودہ آپ سلام نے فرمایا یہ خنجور کا درخت مجھے دے دے اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں خنجور کا درخت لے کر دوں گا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے اگر کوئی اور خنجور ہوتی تو میں دے دیتا تو یہ میری معذرت ہے یا رسول اللہ اور چلا گیا ایک صحابی بیٹھے تھے ابو دہدہ رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ خنجور کا درخت لے دوں تو مجھے جنت میں خنجور کا درخت لیں دیں گے آپ آپ سلام نے فرمایا تو مجھے لے دے اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں خنجور کا درخت لے دوں گا وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بلایا ہے بھائی بات سنو خنجور کا درخت کتنے کا بیچ ہوگے اس نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تو میں کیسے دے دوں انہوں نے کہا اچھا بھائی موں سے بول کتنے پیسے لوگے تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے اور یہ ایک خنجور کا درخت لے لے اور باغ میں چھین سو خنجور کے درخت اور یہ خنجور کا ایک درخت کسی اور کو دینا ہے وہ کہنے لگے پکے ہو سعودے سے پھیروگے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں کہ میں مکر جاؤں گا مجھے چھین سو خنجور کے درخت مل رہی ہیں انہوں نے کہا مجھے درخت میرا اور سارا باغ تیرا ابو دادہ رضی اللہ عنہ ہو گئے اور باغ کے بیر کھڑے ہو گئے اندر بھی داخل نہ ہوئے اور جیم میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیئے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے اور باغ کا جنت کے بدلے سعودہ کر دیا ہے اللہ کا نبی سلم سے اور اپنی بیوی کو آواز دی باہر آؤ یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے اس باغ کا اللہ کا نبی سلم کے ساتھ سعودہ کر آیا ہوں تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے بہر آ گئی اور کہا تم نے بہت خوبصورت سعودہ کیا ہے حضرت ابو دادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سلم کے پاس گئے یا رسول اللہ میں نے سعودہ کر لیا ہے فرمایا ابو دادہ کیسا سعودہ کیا کہا یا رسول اللہ سارا باغ دے دیا اور وہ کھنجور کا درفت لے لیا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا سعودہ بھی بدل گیا اور فرمایا میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ نے ترے لیے جنت میں ایک محل نہیں سیکڑوں محل بنا دی ہیں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ ترے لیے تیار کر دی ہیں اور جب حضرت ابو دادہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی سلم نے فرمایا میں اپنوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک لاکھ جنت کے کھنجور کے درخت ابو دادہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ہزاروں سے دیکھ رہا ہوں